اسلام علیکم ناظرین پرگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان جمشید ناظرین آج ہم اپنے پرگرام میں بات کریں گے جنوی پنجاب کی زرادت کے لئے سب سے عام پانی کی کتنا پانی یہاں ہے اور اگر پانی کم ہو رہا ہے تو مستقبل کیا ہے جنوی پنجاب میں زرادت کا اور اس حوالے سے کم سے کم پانی سے زیادہ زیادہ فائدہ کاشتکار کیسے اٹھا سکتے ہیں وہ تقنیق کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں زفراللہ سندو صاحب جو ڈیکٹرز رات ہیں وارٹر منیجمنٹ کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جانزی ابدالہ صاحب کاشتکار ہیں لیکن پانی کے ایشوز پر ان کی نظر رہتی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں فاہیل آوان صاحب جو ایگری کلچر انجینئر ہیں اور ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم پر بھی بات کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے زفراللہ سندو صاحب جنوبی پنجاب میں زراد کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں پانی کے زیادہ زیادہ اور بہتر سے بہتر استعمال کے وہ کیا سٹیپس حکومت نے لیے اب تک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وارٹر منیجمنٹ جو اصلاح اپاشی کا محکمہ ہے جس کو عام طور پر ہمارے کاشتکار بھائی جو ہیں وہ کھالوں والا محکمہ کہتے ہیں ہمارا بنیادی جو مقصد ہے اس محکمے کا وہ ہے کہ موگے سے لے کر کھیت تک پانی کو بچانا پانی کو اس طرح سے زیمیدار کو سے مشورے سے ہدایت دے کے کہ پانی زیادہ سے زیادہ بچے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کھالوں کو پختہ کرنا اس میں پختہ نکے لگانا اس میں پلیاں بنانا پہلے تیس فیصد کھالا پختہ کیا جاتا تھا اب جو ہے وہ پچاس فیصد تک کھال کو جو ہے ہم پختہ کر سکتے ہیں اس میں پانی کی تیس چالیس فیصد تک بچت جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب پانی آپ کے کھیت کے نکے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اصل جو کام ہے ہمارا اصلاح اپاشی منصوبہ کا وہ شروع ہوتا ہے اس میں اگر آپ ہائی ایفیشنسی سسٹم جس کو آپ ڈرپ یا سپرنکلر کہتے ہیں وہ نہیں استعمال کر رہے تو آپ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کی جو سبسیڈی ہے جس پر لیزر دیئے گئے ہیں ہر قصبے میں اس وقت گورنمنٹ کی سبسیڈی کے لیزر جو ہے وہ موجود ہیں لیزر مشینیں اس سے اپنے رقبے کو لیزر کروائیں اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پانی کی بچت ہوگی ٹائم کی بچت ہوگی جو آپ کی مزدوری ہے لیبر ہے اس کی بچت ہوگی جو فصل ہے وہ بالکل ساری برابر کھڑی ہوگی جب وہ برابر کھڑی ہوگی تو اس کی پیداوار بھی بڑھے گی پانی تو بچت تو اس کی ہے ہی اور جو آپ کی وٹ بننا ہے اس کی جو لمائی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور جو کھالا ہے اس کی لمائی بھی کم ہو جائے گی تو اس کی جگہ پر آپ کی فصل آ جائے گی تو اس میں گورنمنٹ اڑھائی لاکھ روپیہ سبسیڈی جو ہے وہ لیزر پر دے رہی ہے لیزر مشینوں پر اور اب ہر جگہ پر لیزر مشینیں جو ہے وہ کرایا پر دستی آب ہیں اس کے بعد گورنمنٹ ساٹھ فیسد سبسیڈی پر ڈرپ پیریگیشن سسٹم جو کترہ کترہ پانی آپ دیتے ہیں یا سپرنکلر سسٹم جو بارشی نظام ہے وہ دے رہی ہے اس میں پانی کی جو بچت ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک فصل ہے اس کو آپ کھلا پانی دیتے ہیں جس کو ہم گریوٹی فرو کہتے ہیں اس پر سو لٹر آپ پانی دیتے ہیں تو اس میں پچاس لٹر پودے کے زیادہ زیادہ کام آئے گا یا چالیس لٹر کام آئے گا باقی ضائع ہو جائے گا لیکن اگر آپ ڈرپ سسٹم پر لگایا ہوا ہے یا سپرنکلر سسٹم لگایا ہوا ہے تو اس میں آپ کا اسی سے نوے لٹر پانی جو ہے وہ پودہ استعمال کرے گا وہ تھوڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہوگا اور چونکہ پانی آپ بڑے ٹائم پر دے رہے ہیں تو وہ سارا پانی بڑے محفوظ طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے بینیفیشل طریقے سے منافع بکش طریقے سے پودہ استعمال کرے گا جب آپ کھلا پانی دیتے ہیں تو اس کے دو نقصان ہیں اگر آپ نے وقت سے پہلے پانی دے دیا تو وہ پودہ سانس نہیں لے سکے گا اس لیے کہ اس میں آکسیجن جو ہوا جو ہے زمین سے وہ نکل جائے گی اس کی جگہ پانی لے لے گا اور اگر آپ نے پانی دیر سے لگایا تو اس کو ویسے سوکا لگ جائے گا وہ سٹریس لے چکا ہوگا تو اس لیے ایک اور جمعیدار کو یہاں پر لیولنگ کرنے کے بعد اگر وہ ہائی ایفیشنسی جو نظام ہے بہتر استعداد کار کے جو نظام ہے اگر وہ ان کو استعمال نہیں کر رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ ماسچر میٹر خرید لے وہ تین چار ہزار سے لے کر ڈیر لاکھ روپے تک آ جاتا ہے وہ اپنی جتنی اس کی کپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ خرید لے جب ایک وطر پر پانی اس نے دیا وطر آ گیا دو دن بعد آیا یا چار دن بعد آیا اور ایک حالت وہ آئی جب بالکل زمین میں پانی پودے کو دستیاب نہیں ہے تو مہرین یہ کہتے ہیں کہ جب دستیاب پانی کا پچاس فیصد ختم ہو جائے تو زیمیدار کو چاہیے کہ وہ فصل کو پانی لگا دے تو وہ پانی پچاس فیصد کب ختم ہوا یہ اس میٹر کے ذریعے وہ پتہ کر سکتا ہے زیمیدار اس کے علاوہ اگر وہ نہیں خرید سکتا تو دو جٹکے میں طریقے بھی ہیں کہ وہ جٹکوں طریقوں سے بھی پتہ کر لے اگر اس کی زمین چکنی ہے کلے والی زمین ہے تو کسی آدھے مرلے میں کسی کونے میں وہ پچاس فیصد اس میں ریت مکس کر لے جب وہاں پر پانی کی ضرورت محسوس ہو تو وہ باقی فضل کو پانی لگا دے اگر ریت لارکبہ ہے تو وہ آدھے مرلے میں بیج دگنا کر لے جب وہاں پانی کی ضرورت محسوس ہو تو وہ باقی فضل کو پانی لگا دے معاصر میٹر سب سے بہتر ہے زیمیدار کو جو پڑا لکھا آج کل کا ہمارا زیمیدار ہے اس کو اگر میں انگریزی کے تین لفظ کہہ دوں تو اس کو تین سوالوں کے جواب دینے ہے اگر اس نے پانی بچانا ہے اور فضل کی پیداوار بڑھانی ہے how to apply کس طرح سے وہ پانی دے گا فضل کو یہ کھلا پانی دیتے اس میں وہ کھالا پکا بنوالے لیلن ڈائبلنگ کر لے زمین کو پدرہ کر لے اور اس کے بعد ڈیجیٹل معاصر میٹر خرید لے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کب دینا ہے پانی اور کتنا دینا ہے صرف کاشتار یہ کر لے یہ کر لے تو ہمارا بہت زیادہ پانی بچ جائے گا اور پیداوار بھی ہماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی پیداوار بڑھ جائے گی اگر پانی کا صحیح استعمال کاشتکار شروع کر دے درحالہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ساتھی کاشتکار ہیں وہ کس حد تک حکومت کی حکمہ زراد کی اور یہ وارٹر منیجمنٹ کی یا وارٹر ایکسپرٹس کی ان آرہ کو توجہ سے سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ پچاس فیصد کو پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے یا وہ فلڈی ڈیگیشن پر یقین رکھتا ہے ایسے ہیچے کہ اب ذمہ دار بھی اتنا نہ بلائنڈ ہے اور نہ ہی وہ کسی جزیرے پر رہتا ہے میڈیا کا دور ہے انفرمیشن کا دور ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اس وقت شاید ہی کوئی ایسا ذمہ دار ہو جس کو پانی کی بچت کا احساس نہ ہوگا اب لینڈ جو لینڈ لیولرز ہیں جن کی مشین کی بات کر رہے تھے اگر یہ نولیج عام ذمہ دار تک نہ پہنچا ہوتا ہے تو آج دو اکڑ کا ذمہ دار بھی سبزی کی کھیلیں نکالنے سے پہلے وٹیں بنانے سے پہلے لیزر نہ کرواتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پندرہ سو سولہ سو روپے اکڑ خرچ کر کے اپنی لینڈ کو لیزر لیولنگ کروا رہا ہے تو اسے پورا شعور ہے تو اس لیولر کی حد تک تو اب کوئی شک والی بات ہی نہیں رہ گی اور اس میں یہ ہمارے یہ دپارٹمنٹ ہے ہمارا وارٹر منیجمنٹ اس کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے یہ اس لیولر کو انٹروڈیوز کروایا شروع میں تو یہ ایک عجیب سی مشین کلاتی تھی اب آج ہر آدمی استعمال کر رہا ہے ہمارا جو پرابلم ہے وہ اس لیولنگ سے تھوڑا پہلے کا پرابلم ہے ہمارا جو وارٹر کورس بڑی صحیح جگہ پہ نفس پہ ہاتھ رکھا حکومت نے اور محکمہ نے اور اس کو پکا کیا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنی میرا جو ذاتی فارم ہے اس پہ جو میرا وارٹر الاؤنس ہے اس میں ہفتہ گا جو میرا پانی ہے میں اس کے ساتھ میکسیمم تیرہ سے چودہ اکڑ آپ پاشی کر سکتا تھا اب محکمہ کے رولز یہ ہیں کہ یہ صرف سرکاری جو مین خال ہے اس تک یہ اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں جو کسی فارم کا انٹرنل کھال ہے اندرونی کھال اس پر یہ کوئی پیسہ نہیں دے سکتے میں نے اپنے ذاتی پیسے خرج کر کے کوئی بائیس تیس لاکھ روپے میں نے اپنے فارم کے اندرونی سارے کھال بھی کنکریٹ لائن کروا دیئے پونے دو فٹ چڑائی اور پونے دو فٹ اس کی انچائی کیوبیکل بنائے میں نے اینٹوں کے برکس میشنری سے بنائے آپ بلیر کیجئے سر میں لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس طرف آئیں اسی وارٹر لاؤنس سے جس سے میں تیرہ اکر یا چودہ اکر کرتا تھا میں اس سے اٹھائیس سے بتیس اکر اپنے فارم پر ایریگیشن کر رہا ہوں اور اس وقت بھی کر رہا ہوں دوسرا ثبوت یہ ہے کہ آج سے چار پانچ سال پہلے جب میرا کھالا کچھا تھا تو میرا سال کا تیرہ چودہ سو گھنٹے ٹیویل چلتا تھا پچھلے تین سال سے میرا بجلی کا بل دیکھ لیں میرا ٹیویل جو ہے وہ کسی سال چالیس گھنٹے ہے کسی سال پچاس گھنٹے ہے کبھی ساٹھ گھنٹے ہے تو مجھے ضرورت نہیں پیڑ رہی اس کی تو یہ ہے اس فوائد اب ایک ایسا پرابلم ہے جو ان کے بس سے بھی اب تھوڑا سفہار ہے وہ ہونا اس کو اڈریس کرنا ضروری ہے جس پر یہ ہائلائٹ نہیں کر سکتے میں ایسا فارمر کر سکتا ہوں ہمارے جو مائنرز ہیں جو راجبہ ہیں جو کینالز ہیں ان کی بہت بری حالت ہے اس کی مینٹیننس جو ہے وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اب کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو دریاؤں میں بہہ کے آتی ہیں وہ نہروں میں آکے کنارے کے ساتھ چپک جاتی ہیں گرمیوں میں جو ہی ان کو موسم سازگار ملتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے پتے ہیں وہ فنجائی قسم کی ایک نسل ہے اس بوٹی کا نام مجھے تو نہیں آتا میں جائل آدمی ہوں لیکن اس نے آپ کی نہروں کے کافی سارے کنارے جو ہیں وہاں آگے بڑھا کے وہ چکو اریت کو روک لیتی ہے اپنی جڑوں کے ساتھ تو آپ کی جو نہروں کی وائیڈننگ ہے وہ کافی جگہ پر چیلنج ہو گئی ہے جس سے آپ کا وارٹر فلو نہر میں پریشر اور ٹیل تک پانی پہنچنے کا مسئلہ اصل اب وہ وجہ ہے جو ہماری نہروں میں وارٹر فلو کم ہو گیا ہے تیسری سر جو بات ہے یہ انہوں نے پچاس پرسنٹ تک جیسے انہوں نے فرمایا یہ بہت اچھا پروجیکٹ آیا اگر یہ کر سکے تو اب اس کو پچھتر پرسنٹ پر کسی طرح یہ لے جانے کی کوشش کریں تو آپ دیکھئے گا کہ ایک حران کن تبدیلی آپ کی ایرگیشن سیکٹر میں آئے گی انہوں نے اب خالوں کا ڈیزائن چینج کیا پہلے یہ بریک میسینڈی سے کرتے تھے اب انہوں نے کنگریٹ والے جو ہیں پری کراسٹ شروع کر دی اس میں ایک اعتراض تھا اس کی باٹم خراب تھی تو دو تین سال پہلے ان کے ڈیریکٹر صاحب سے میری کافی ڈسکشن ہوئی تو میں نے اس وقت ان کو ایک سجیشن دی بلکہ ڈیزائن بنا کر دیا تو الحمدللہ ان کو میری بات فوراں سمجھ آگئی انہوں نے فوری دور پر پورے پنجاب میں وہ جو سیکشن کہلاتا ہے اس کے نیچے جو باٹم ہے اس کا انہوں نے ڈیزائن چینج کر کے اب نیچے ریکٹینگولر کر دی ہے پہلے نیچے راؤنڈڈ تھا تو وہ سٹیبل نہیں ہوتا تھا وہ گر جاتا تھا اب وہ نیچے چونکہ اس کے ایک پلیٹ نماؤ اس کی فکسیشن کر دی گئی ہے تو اب اس میں یہ ایرر بھی ختم ہو گیا ایک تھوڑا سا ایک پرابلم کہنا چاہوں گا کہ جہاں یہ پری کاس استعمال ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں جو کنکریٹ میکسنگ ہے اس میں کچھ سیمیٹ کی ریشو یا اس کے اندر جو سٹیل کا اس میں جو جال ہے اس میں کچھ اعتراضات ہیں چونکہ جب یہ پری کاس کسی جگہ پہ کہیں کریک ہو جائے کسی بھی ٹھوکر لگنے سے تو پھر یہ ایر ریپیر ایبل ہے تو اس میں اگر ہم ڈائریکٹر صاحب بیٹھیں ان کے بیٹھنا کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے گوشت کو ظاہر کروں کہ اس حوالے سے کچھ سے تھوڑا سا اڈریس کر دیں تو لیکن میں فاہیل آوان صاحب جو ایگریکلچر انجینئر ہیں اور ہائی ایفیشنسی ایرگیشن سسٹم پہ کام کرتے ہیں فاہیل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ تیز سے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں فارمر کنورٹ ہو رہا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بسیکلی اگر میں پروجیکٹ کی بات کروں جیسے سندھو صاحب نے بتایا پروجیکٹ جو ہے ہائی ایفیشنسی ایرگیشن سسٹم کا یہ کوئی 2012 2012 سے سٹارٹ ہوا پیپپ کے نام سے ورڈ بینک پنڈٹ پروجیکٹ ہے اس سے پہلے بھی کچھ پروجیکٹس آئے جس کے اوپر سپیسیفک کراپ بیسٹ جو ہے پروجیکٹ لانچ کیے گئے فارمرز کو کارٹن پہ ان کو لایا گیا ہائی ایفشنسی ایرگیشن سسٹم پر جس میں ڈریپ نظام میں آپ آشی یا سپرنکلر نظام میں آپ آشی تھے لیکن جو ایفیکٹیو اپروچ رکھی گئی وہ آئی آپ کے پیپپ میں جو 2012 سے آن ورڈ سپیشلی جو 2012 سے لے کے اب تک 2021 تک جو پروجیکٹ ایکسٹینڈ ہوا پہلے یہ فائیویئر پروجیکٹ تھا پھر یہ ایکسٹینشن ملی ورڈ بینک سے تو الحمدللہ اس پروجیکٹ کے اندر بہت سے فارمرز کنورٹ ہوئے اور سپیشلی اس لیے بھی کنورٹ ہوئے کہ جو ڈیزائننگ تھی جو پروجیکٹ کی کیٹیگریز تھی اس کو امپروف کیا گیا پہلے جو سسٹمز یوز کیے جا رہے تھے وہ کچھ پرانی طرز کے تھے اس کے بعد ڈیزائننگ کو امپروف کیا گیا فارمر کی انپوٹس لی گئیں ظاہر ہے جو پہلے سسٹمز لگے تھے اس میں کچھ فارمر نے سیکھا فارمرز کا فیڈ بیک آیا گورنمنٹ نے اپنے جو ہے وہ کپیسٹی بلنگ ہوئی گورنمنٹ ٹیم کی پرائیوٹ سیکٹر کی کپیسٹی بلنگ ہوئی تو اس میں کافی امپروفمنٹس آئیں اور اس وقت آج ہم دوہزار اکیس میں فیب کے منت میں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جیسے دھرالہ صاحب نے بھی کہا کہ فارمر بھی بہت سمجھدار ہو چکے اور گورنمنٹ کے جو ٹیم ہے وہ بہت سمجھدار ہے بہت مطلب ان کی کپیسٹی بلنگ ہو چکی ہے کہ اس ہائی ایفیشنسی رگین سسٹم کو مزید فارمر کے لیے کیسے یوزیبل بنا سکتے ہیں آج سے پانچ سال پہلے بہت فرق تھا اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں چاہے آپ کا وہ ڈریپ سسٹم ہے چاہے آپ کا سپرنکلر نظام میں آپ پاشیئے ایس پر فارمر نیڈ اس سوائل کی کیا نیڈ ہے اس سپیسیفک سائٹ کی کیا نیڈ ہے اس کے حساب سے جانے وہ سلویشنس دیے جارہے ہیں اچھے یہ جو ہائی ایس سسٹم ہے اس پر ابھی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کی زراعت اور یہاں پانی کا استعمال جو ہو رہا ہے وہ کس طرح ہے جو کاشتکار ہیں وہ نئی ٹیکنالوجی کس طرف جا رہے ہیں یا نہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ہائی ایفیشنسی ایڈگیشن سسٹم پہ بات کرتے ہیں فاہیل آوان صاحب سے فاہیل صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اس سسٹم کو کس حد تک آپ انٹریڈیوز کروا چکے ہیں اور لوگ اس طرف آ رہے ہیں آپ کیسے تھے ہیں سر اس وقت کٹیگوری کے لیے اگر میں بات کروں تو تقریباً پیپپ کے پروجیکٹ میں جو میں نے آپ کو بتایا لاسٹ ورڈ بینکی فنڈیٹ پروجیکٹ ہے اس پہ کوئی پچاس ہزار اکڑ کے قریب کنورٹ ہو چکا ہے کنونشنل فارمنگ سے آپ کے ہائی ایفشنسی ایڈگیشن سسٹم پہ جس پہ جو سب سے زیادہ ویٹے جائے وہ ڈریپ ایڈگیشن سسٹم کی ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی تو تھرٹی پرسنٹ سپرنکلر نظام اپاشی ہے اور اس سپرنکلر نظام اپاشی میں بھی اگر ہم سب کیٹیگری میں جائیں تو کوئی پانچ سے دس پرسنٹ تک آپ کی سینٹرل پیوٹ سسٹم ہے جو کہ ایک بہت ہی موڈرن سسٹم ہے اور دنیا میں تو بہت چل رہا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے اب پاکستان کے اندر بھی فارمر جو بڑے سکیل پہ کراپس لگاتے ہیں وہ اس پہ کنورٹ ہو رہے ہیں بین جو ہمارا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے دیکھیں جب بھی آپ کسی بھی فارمر سے بات کریں گے اگر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا پرابلم کیا اس کا پرابلم ایک تو پانی کی اویلیبلیٹی ہے دوسرا اس کا نالیج ہے کہ وہ اگر اس سسٹم کو ایڈاپٹ کر بھی لیتا ہے تو اس کے لیے وہ اس کراپ کے ساتھ اس کو سنکرنیزیشن کیسے کرے مثال کے طور پر آپ نے ایک آلو کے کاشتکار کو ڈرپ نظام اپاشی تو دے دیا اب اس کو یہ نہیں پتا مثال کے طور پر آپ کی آلو کی سوئنگ فلڈ ایڑیشن میں ریڈ سوئنگ ہوتی ہے جبکہ آپ کے ڈرپ نظام اپاشی میں بیڈز کے اوپر آلو کاشت کہے جاتا ہے پیرڈ رو میں فلڈ ایڑیشن میں پانی کھیل سے اوپر چڑھتا ہے اور وہاں پہ کارنرز پہ سیڈ لگائے جاتے ہیں جبکہ ڈرپ نظام اپاشی میں بیڈز پہ پیرڈ رو لگائے جاتی ہے اور سینٹر سے پانی نے ڈیوائیڈ ہونا ہے تو اس میں پرائیوٹ سیکٹر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور الحمدللہ کافی کمپنی جس پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ کام کر رہے ہیں فارمر کو صرف سسٹم لگا کر نہیں دے رہے ہیں اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے سیڈ کیسے لگانے ہیں اس کو پلانٹرز مہیا کیے جا رہے ہیں اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو کلیم کر رہے ہیں کہ اس نظام کے تحت تو آپ کا پانی سیو ہوگا آپ کی خات سیو ہوگی تو یہ بھی ان کو ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے سیو ہوگی تو اس پہ بہت ذمہ داری ہے پرائیوٹ سیکٹر کی سپیشل انجینئرز کی کہ وہ فارمر کو مکمل گائیڈ کریں ایک سسٹم دے دینا کافی نہیں ہے آپ اس پہ ایگرانومیکلی سرویسز جب تک نہیں دیں گے بتائیں گے نہیں فارمر کو سوئنگ کیسے کرنی ہے ہارویسٹنگ کیسے کرنی ہے تب تک وہ مکمل فائدہ اس کا نہیں لے سکتا اچھ مکمل فائدہ نہیں سکتا زفرلہ صندوق صاحب جو سرکاری اگر میں پائیوٹ سیکٹر پر زیادہ زور دیا خود ان کا تعلق بھی پائیوٹ سیکٹر سے ہے فاہیل صاحب کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا دپارٹمنٹ ہے کوئی صدق اس سلسلے میں ہی آئی ایس پر آپ کا دپارٹمنٹ کیس صدق آگے جا چکا ہے جو عالی استعداد کار یا ہائی ایفیشنسی نظامِ آپ آشی ہیں ان پر گورنمنٹ ان کو عام کرنے کے لیے تقیباً میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ساٹھ فیصد تک گورنمنٹ اس پر سبسیڈی دے رہی ہے اور دوسرا اس میں جو بات ہے کہ اس کو چلانے کے لیے چونکہ یا تو آپ کو ڈیزل انجن چاہیے یا آپ کو وابڈا والی بجلی چاہیے تو گورنمنٹ پچاس فیصد سبسیڈی پر ڈرپ ایریگیشن سسٹم اور امپیکٹ سپرنکلر کو چلانے کے لیے پچاس فیصد سبسیڈی پر سولر بھی دے رہی ہے اس میں شرط ایک یہ ہے کہ آپ اس سے ٹیوول نہ چلائیں آپ اس سسٹم کو چلا لیں آپ کی بہت ساری بچت ہو جائے گی کہ آپ کا ایک سسٹم ہے آپ نے اتنے پیسے خرچ کر کے ایک ڈرپ ایریگیشن سسٹم لگایا ہے اس کو چلانے کے لیے اگر آپ پر وسائل نہیں ہیں تو آپ اس کو سولر سسٹم سبسیڈی پر لے اس کو سولر سسٹم پر چلا لیں تو بغات کے لیے تو یہ سسٹم بہت زیادہ کامیاب ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک تو ہم کہتے تھے ہائی ڈینسٹی اب تو لوگ الٹرا ہائی ڈینسٹی پر چلے گئے ہیں کہ خانوال میں ایک جگہ ایک ہمارے ذمہ دار ہیں انہوں نے جو لائن ٹو لائن یعنی کتار ٹو کتار فاصلہ ہے کتار سے کتار وہ لگایا ہوا ہے دس فٹ اور پودے سے پودے کا تین فٹ عام لگایا ہوا ہے ڈرپ پر تو اسی طرح آپ دیکھیں سات سو پودے تک تو چلے گئے ہیں مروض میں تو لوگ دوستوں کو ہمارے کاشتکار بھائیوں کو اس پر آنا چاہیے کہ وہ ڈرپ لگائیں بغات پر اور اس کو کپل کریں اس کو جوڑیں اس کے ساتھ سولر انرجی کے ساتھ تاکہ ان کا خرچہ کم از کم ہو اور دوسری چیز آپ طلاب بنائیں بعض اوقات یہ ہمارے جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے جو اب وہاں تبدیل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی تو بارش بہت زیادہ آ جاتی ہے یا لگا تار اور کبھی آتی نہیں تو جو آپ پانڈ گورنمنٹ آپ کو تین لاکھ روپے اس پر سبسیڈی دے رہی ہے اگر آپ وہ پانڈ بنا لیتے ہیں طلاب بنا لیتے ہیں تو اس کے آپ کو دو فائدہ ہیں ایک تو آپ کو جو پانی بچے نہری موگے کا پانی وہ آپ اس میں سٹور کر لیں دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے بارش بہت زیادہ آ جاتی ہے اور آپ کے فصل میں پانی کھڑا ہے تو وہ پانی نکال کے بھی آپ اس میں محفوظ کر لیں اور بعد بھی آپ کے وہ استعمال ہو جائے گا تو اس طرح سے گورنمنٹ کا ایک پورا مکمل پیکیج ہے زمیدار کے لیے کھالے سے لے کر سسٹم کو چلانے تک تو اس پر اگر گورنمنٹ ہمارا زمیدار ہماری طرف توجہ کرے تو وہ کامیابی سے اپنی پیداوار بڑھا سکتا ہے درالہ صاحب کا سوال تھا کہ جو ہمارے پیرابولک سیگمنٹ ہیں جو ہم اس وقت لگا رہے ہیں کھالوں میں ان کی ری انفورسمنٹ کی جائے تاکہ وہ ٹوٹے نہ تو ری انفورسمنٹ سے ایک تو اس کا بہت زیادہ خرچہ بڑھ جائے گا جب ہم اس میں سریعہ ڈالیں گے یا تار کا جال ڈالیں گے تو اس کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا پہلے ہی یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ خاصی مہنگی ہے کھالے کو پکا کرنا جو ہے اس میں بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ ماشاءاللہ بہت زیادہ خرچہ کر رہی ہے اس میں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کو رپیئر کرنے کی بجائے جو سیگمنٹ ٹوٹ جائے اس کو مکمل آپ ادھر سے لے کے رپیئر کر لیں تو اس لحاظ سے اس کی جو رپیئر ہے وہ اینٹوں والے کھالے سے بہتر ہے سستی بھی اور بہتر بھی ہے سحی اچھے لیکن آپ نے بات کی کہ اگر کاشتکاری کر لیں جانزیب صاحب ہی آئی ایس کی طرف لوگ جات ہو رہے ہیں بٹ وہ سپیڈ اور وہ ٹارگٹ شاید ابھی بہت دور ہے حاصل کرنا جو شاید حکومت بھی سوچتی ہے پانی کے بچت کے حوالے سے تو کیا ہو اس میں ایسے ہیں سر کہ یہ ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم جو ہے یہ ایسے کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم اس پر ایک سٹیپ میں ہی جلے جائیں بلکل ٹھیک اس میں کوئی ایک قسم کا ایریگیشن سسٹم نہیں ہے ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ بس یہ سپرنگلر لگ رہا یا یہ ڈرپ لگ گیا اس میں ببلر ایریگیشن ہے اس میں سب سرفیس ایریگیشن ہے اس میں یہ سپرنگلر ایریگیشن ہے پھر اس میں ایک جیٹ فلو ایریگیشن ہے ہائی ایر جیٹ ایریگیشن ہے یہ تیرہ قسم کے اس میں سسٹم ہیں یہ ایک نہیں ہے یہ ہر زمین کے لیے مختلف ہے سطح مرتفع پٹھوہار ہے تو وہاں اور ہے وہاں ڈرپ نہیں کام کرے گی وہاں کچھ اور لگے گا وہ بھی ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہ جو سینٹر پیوٹ ایریگیشن ہے وہ ہمارے محکمہ مال کی تقسیم کی جو زمین کی ہماری ڈیوین ہے جو بریٹش کر کے گئے اس کے بالکل کنٹرائٹ ایکٹری ہے سینٹر پیوٹ جو ہے وہ راؤنڈ سرکل میں گھومتی ہے جبکہ ہماری زمینوں کی تقسیم جو ہے وہ ریکٹینگولر ہے آپ نے کبھی جمع بندی میں جا کے یہ اکش شجرہ دیکھیں تو ہمیں یہاں سینٹر پیوٹ کی بجائے لیٹرل ایریگیشن جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے چونکہ وہ نائنٹی ڈگری ایگل پہ جاتی ہے زیرو ایگل پہ واپس آتی ہے تو وہ ہمیں ایک تو سوٹیبل زیادہ ہے اس میں ذمہ دار کا کوئی ایریہ جو ہے وہ انکورڈ نہیں بچتا یہ ایک بات نوٹ کریں دوسرے جو بات ہے کہ یہ بہت زیادہ تیزی سے اس کی ایڈاپشن نہیں ہو رہی تھوڑا سلو ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ کوسلی ہے کوسلی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں حکومت نے بہت جلد اس میں سے اپنی جو حصہ وہ کم کر لیا ہے اس کو ابھی اس میں سبسیڈی کا جو لیول تھا وہ اسی یا نوے پرسنٹ جیسے تھا اس کو ابھی پانچ دس سال چلنا چاہیے تھا ہمارے ہاں جو ایک سوسائٹی ہے ہم ہیں بھیڑ چال کے مرید ہم جب تک کسی جگہ اس کو کامیابی سے چلتا نہیں دیکھتے ہم اس کو ایڈاپٹ نہیں کرتے یہاں بہت کم لوگ ہیں جو کسی سائنس کو سائنس سمجھ کے ایڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ سبسیڈی جو اسی نوے پرسنٹ پر شروع میں تھی اس کو وہیں جانا چاہیے تیسری ایک بات اور ہے جس نے اس سسٹم کو تھوڑا خراب کیا ہے کہ جب تو آپ اسے گورنمنٹ سسٹم کی طاعت لیتے ہیں تو اس کی سبسیڈی آپ کو ملتی ہے تو یہ اس کی کوسٹ نکالی جاتی ہے ایک لاکھ چالیس پنتالیس ہزار پر ایکڑ جبکہ انہی کمپنیوں نے لگانے والی کمپنیوں نے اپنے ہی بی برینڈز بنائے ہوئے اور اگر آپ ان سے ڈائریکٹ ویڈاوٹ سبسیڈی بات کر لے تو اسی ہزار پر ایکڑ میں ادھر بھی تو اس کا شیر اسی ہی بن رہا دینا تو وائی نوٹ کہ وہ یہاں ڈائریکٹ اسی ہی دیریکٹ کے ساتھ ہے ڈائریکٹ کر لے یہاں ایک بہت بڑا گری ایریا ہے میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالتا اس پہ ایک گری ایریا ہے اور وہ آپ جیسے میڈیا کے لوگوں کو چاہیے کہ اس میں پروب کریں کہ وہ گری ایریا کی درجاتا ہے صحیح بات اس طرف آتے ہیں لیکن فاہیل آمان صاحب آپ نے کیسے سمجھتے ہیں کہ جو پائیوٹ سیکٹر ہے وہ کاشتکار کے بجٹ کی طرف جا کر اسے انکریج کر رہا ہے اور خود پائیوٹ سیکٹر کے طرف لوگ غراغب ہو رہے ہیں کیا مطلب آپ کیسی کیا فیسیلیٹیشن ہے نمبر وان نمبر ٹو آپ اس کے باوجود یہ فیسیلیٹی کے باوجود آپ کے اس انسینٹیو کے باوجود ابھی وہ حدف نہیں پورا ہو رہا جو چاہا جاتا ہے حکومت بھی توقع رکھتی ہے یہ فارمر بھی آپ سے توقع رکھتے کہ ہمیں سپور ملنے چاہیے کیا ہوتا ہے جی جیمشہ صاحب میں اس میں عرض کروں سب سے پہلے تو میں ایک درہل صاحب نے جو بات کی اس کا ایک تھوڑے سے لائن میں جواب دوں گا بلکل صحیح بات کی ہے انہوں نے دلکل ایسا ہوتا ہے مارکٹ میں لیکن اس میں ایک اور ایک پردہ ہے جو تھوڑا سا سمجھنے کا ہے گورنمنٹ جس چیز پر سبسیڈی دیتی ہے اس میں اس نے ایک میٹیریل کی ایک لسٹ ہے اس کی ایک کوالیٹی ہے اس کو اپروو کیا ہوا ہے جو گورنمنٹ کی سبسیڈی سکیم میں ان چیزوں کو انشور کیا جاتا ہے جس میں کنسلٹنٹس ہیں جبکہ پرائیوٹ سیکٹر کی بہت ساری اے بی سی کمپنیز جب جو سستے پیکج جو یہ بتا رہے ہیں اس میں کوئی لیمٹ اس میں کوئی انشورٹی نہیں ہوتی آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ آپ ایک جو ہے نا موبائل فون ایک لاکھ روپے والا لے رہے ہیں وہی موبائل فون اسی فیچرز کے ساتھ کمپنی دوسری ہوگی شاید آپ کو مارکٹ سے بیس ہزار کا بھی ملے لیکن کوالیٹی کا ڈیفرنس ہو جائے گا تو یہ چیز بالکل ہے اس پہ ان کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو شاید یا تو پھر اس طرح کریں کہ عام فارمر کے لیے کوالیٹیز میں بھی سٹینڈرڈ بنا دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو اے کوالیٹی کا لینا ہے یہ کاسٹ ہے بی کا لینا ہے یہ کاسٹ ہے سی کا یہ اور ڈی کا یہ دوسری آپ نے بات کی کیوں ایڈاپشن اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہماری کیا سرویسز ہم لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان کا اگر ہنڈر پرسنٹ اگری کلچر میں لوں تو سیونٹی پرسنٹ اگری کلچر فیلڈ کراپس ہیں ٹھیک ہے اس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آپ کا اورچرڈ ہے اور آپ کا باقی کوئی پانچ پرسنٹ رہ جاتا ہے جو فارڈر وغیرہ ہمارا جو ہائی ایفشنسی اگری سسٹم پہ جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اورچرڈز پہ بہت کامیاب ہے صرف تھرٹی پرسنٹ یا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ والے پورشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہے فیلڈ کراپس میں بھی کامیاب ہے لیکن ہم نے اس پہ کام نہیں کیا تو ہم لوگ کوئی پچھلے دو تین سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں ٹرائلز کر رہے ہیں کہ اس سیونٹی پرسنٹ کو فوکس کریں کیونکہ اس سیونٹی پرسنٹ پہ آپ کا سیونٹی پرسنٹ وارٹر لگ رہے ہیں آپ کا جو اویلیویل وارٹر ہے اس کو آپ کا جو فارمر دے رہا ہے وہ کارٹن ہے وہ آپ کی ویٹ ہے وہ آپ کی میز ہے آپ کا رائس ہے رائس جس کو سمجھ رہتا ہے کہ وہ کھڑے پانی میں ہوتا ہے اس پہ آپ کا پانی وہاں زائع ہو رہا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کا یہ کام ہے کہ پہلے اس پہ کام کریں اس سیونٹی پرسنٹ کو جب تک وہ فوکس نہیں کرے گا جو تھرٹی پرسنٹ اس پہ سف سرفس پہ کام کیا جا رہا ہے نتائج جو ہینا لیے جا رہے ہیں اور جیسے ہی اس پہ کوئی بیتر فگر ویٹ پہ یا رائس پہ بھی ٹرائل ہو رہے ہیں آتی ہے تو ہم لوگ اس کو پھر فارمر کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں ریپلیکہ کرتے ہیں سسٹمز کو تو اسی کام کی ضرورت ہے کہ ہمیں فیلڈ کراپ سے فوکس کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم آپ کے گلی محلوں تک پہنچ جائے تو اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا فیلڈ کراپ میں اور خاصی پہ جو پہلے دھرالہ صاحب میں بات کی کہ کچھ بریئی آز اس پہ بات کرتے ہیں کیا بریئی آز ہیں جس کی وجہ سے فرق ہے کافی پرائیویٹ سیکٹر کے ریٹس کا اور جو سبسیڈی کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں جدید نظامیں آپ پاشی کیسے اپنایا جا سکتا ہے اور اب تک کی جو کوششیں ہیں وہ کامیابی کی طرف گامزن تو ضرور ہیں لیکن اتنی کامیابی کی شرح نہیں ہے جتنی توقع کی جا سکتی ہے یا ہے تو بات ہو رہی تھی سندو سب کہ لوگ اپنا تو رہے ہیں پائیویٹ سیکٹر بھی آ گیا ہے آپ بھی سبسیڈی دے رہے ہیں جو ریٹ کا فرق ہے اس کے اوپر جو پالیسی میکنگ میں آپ کا فیڈ بیک پالیسی میکرز اور فینل ریسین میکرز تک کیا جاتا ہے آپ کا فیڈ بیک کیا یہ جو بات تبھی کی ہے فاہیل آوان صاحب نے یہ درست ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے گورنمنٹ جب بھی کوئی سبسیڈی دیتی ہے تو ایک کم مز کم مایار جو ہے اس کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے محکمے کے آفیسرز تو ہیں ہی جو اس کو برقرار رکھتے ہیں اس کے انجینئرز بھی ہیں لیکن کنسلٹنٹس یعنی تکنیکی مہرین جو کہ تیسری پالٹی ہے تھرڈ پالٹی جو اس کو ہم کہتے ہیں ان کا ہمارے وہ ہمارے مطاعت نہیں ہوتے ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کوالٹی کو انشور کرے اس پر یقین کرے کہ جو کہا گیا ہے وہی لگ رہا ہے تو جب آپ ایک اچھی کوالٹی کی چیز لیں گے تو لازمی اس کی قیمت میں فرق ہوگا لیکن یہ بات جو ہے یہ پالیسی میکرز کے علم میں ہے کہ جیسے فاہیل نے ایک تجویز دی کہ کیوں نہ ہم ایک دو آپشنز کر لیں اس پر غور و فکر بھی ہو رہا ہے اور اس کو عام کرنے کے لیے جو سیونٹی پرسنٹ جو فصلات ہیں جس کی طرف فاہیل نے ابھی اشارہ کیا ہے تو اس کے لیے دو ٹیکنالوجی پر بھی کام ہو رہا ہے کہ ہم ان کو عام کریں کیونکہ یہ جو سرفس کے اوپر ہم ڈرپ پیریگیشن دے رہے ہیں سسٹم یہ بغات کے لیے تو بڑا کامیاب ہے لیکن جب ہم کلوز گروئنگ کراپس گرین کراپس کی طرف آتے ہیں یا فیلڈ کراپس کی طرف آتے ہیں تو اس کے لیے پاس اس کو اکٹھا کیا فیکٹری کو دے دیا وہ اس نے ری سائکل کیا ہم نے کپاس کے لیے ڈرپ لے لی دس سے پترہ بیس پرسنٹ دے کے اس کو لگایا جب وہ آپ کی کپاس آگی اس کو واپس کیا وہ ری سائکل ہو گیا یا پھر اس کا دوسرا حل جس کی طرف ہپارا میکمہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کہ سب سرفس ڈرپ پیریگیشن ایس ڈی آئی جو ہے اس کو انٹرڈیویس کروایا جائے تاکہ زمین کے نیچے وہ مستقل جو ہے لیٹر لائنز وہ پڑی رہیں ان کے اوپر آپ فصل تبدیل کرتے رہیں آپ اس پر گنم کاشت کریں آپ اس پر کپاس کاشت کریں آپ اس پر گنم کاشت کریں تو اس میں کچھ لیمیٹیشنز جس کو آپ اردو کا مشکل لفظ ہے تحدیدات آپ اس میں ہیں کچھ لیمیٹیشنز ہماری مسائل ہم کوشش کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر بھی اس پر تحقیق کر کے ریسرچ کر کے اس سے وہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کریں اور یہ دو ٹیکنالوجیز جب عام ہو جائیں گی تو جو جو ستر فیصد ہمارے فصلات ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹیکنالوجی عام ہو جائے گی اور ہماری جو پانی کی کمی ہے اور جو آنے والا جو ہماری آب و ہوا کی تبدیلی ہے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے ساتھ اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور اس سے ہم نے بچ کر نکلنا ہے اس کو شکست دینی ہے تو درخت تو عام کرنے ہی ہے وہ حکومت اس پر بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں تو ہمیں اس سسٹم پر بھی آنا ضروری ہے یہ ڈرپ ایرگیشن سسٹم اور سولر انرجی کی طرف ٹیوول نہیں چلائے جائے سولر انرجی سے کیونکہ ہمارا پہلے والا جو پانی زمین زیر زمین پانی ہے ہم پہلے ہی اس کو اتنا زیادہ نکال رہے ہیں کہ آنے والی نسل کے لیے ہم کچھ نہیں چھوڑ رہے ان کا حصہ ہمیں چھوڑنا چاہیے آنے والی نسل کے لیے ہم وہ نسل ہیں کہ جو آنے والی نسل کا حصہ بھی زیر زمین پانی کی شکل میں پیتے جا رہے ہیں اور اس کا جواب دے ہمیں ہونا پڑے گا آپ نے بازیری سب سرفس وارٹر کے حوالے سے کہ اس کو کیسا ایڈلائز کر سکتے ہیں سسٹم کیسے کر سکتے ہیں یعنی پنجاب میں کوئی اس پہ کر رہا ہے کوئی فارمر کوئی لینڈورڈ کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ فرائی بر جیکٹر میں سے سب سرفس پہ کسی نے تجربہ کیا ہے کسی نے اس کو آپ کیا ہے سب سرفس پہ ایک دو کمپنیز ہیں جنہوں نے جیسے ابھی بات کی فاہیل نے کہ وہ کر رہے ہیں گنے پر کماد پر وہ کر رہے ہیں کوشش کہ اگر سب سرفس ایس ڈی ہے یہ اس پر کامیاب ہو جاتی ہے تو جو گنہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ہائی ڈیلٹا کراپ ہے اس کو بہت زیادہ پانی چاہیے ساٹھ ہنچ سے بھی زیادہ اس کو پکنے کے لیے تو وہ شاید کم ہو جائے اور اسی طرح آپ کی دوسری ہائی ڈیلٹا کراپ ہے جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے پانی کی وہ آپ کا چاہول ہے تو اس میں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جوڑ لوڈ بھی کوشش کر رہی ہے تو انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں رائس بہت زیادہ نہیں تھا دیکھیں اب تیزی سے لوگ جنوبی پنجاب میں بھی ہیں گنہ یہاں نہیں تھا گنے کے اب کئی لوگ بڑی تیزی سے اس طرح شفٹ ہوئے ہیں تو دلالہ صاحب جو کارشتکار ہے وہ یقیناً ابھی جیسے کہا کہ اس جیس نے اصل جس طرح پیسوں کی ضوعت ہے یا جتنا ان کے معاشیز بہت ہے اس کے لئے وہ تو رائس بھی اگا رہے ہیں گنے کی طرف بھی چلے گئے ہیں اچھا ریئر ملے وہ سروائیو کریں لیکن اس ایریے میں یہ ان دو بڑی فصلوں کی وجہ سے پانی کا جو زیادہ استعمال ہے وہ بھی تو بڑا ہے تو پھر آپ چیز ملتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے مستقبل میں تو یقیناً پانی کی کمی ہے تو کارشتکار ایک قومی ذمہ داری کے طور پر جو کم استعمال والی فصلیں اس طرف کیوں نہیں جا سکتا جی اس آپ کی اس بات کا جو جواب ہے وہ بالکل ایک لفظ میں ہے کہ اگر ہم آسٹیلیا کا جو مرے ڈارلنگ ریور بیسنس ہے اگر ہم اس کی سٹیڈی کر لیں تو ہمارے سارے مسائل کا حل اس میں ہی پرشیدہ ہے اور اتفاق سے میری اسی پر ہی میری سپیشلائزیشن اور مجھے آسٹیلیا گورنمنٹ نے جب سلیکٹ کر کے بھیجا وہاں اپنا سکولرشپ پہ اس میں سر ایسا ہے کہ ہمارا جو وارہ بندی سسٹم ہے بسیکلی انقلابی تبدیلیاں اس میں بھی ہونی چاہیے ہمارے ہاں پانی دیا جاتا ہے فارمر کو کہ وہ کاشت کرے یا نہ کرے آسٹیلین موڈل میں وہ پانی مانگتا ہے کہ جب اسے ضرورت ہوتی ہے وہاں کا جو ایریگیشن کا موٹو ہے that is water on demand جہاں ہے water by calendar اب چاہے اس نے عام کا باغ لگایا ہوا ہے اس کو اکتوبر سے لے کر دسمبر تک صرف ایک پانی لگانا ہے لیکن اس کا پانی ہر ہفتے نہر میں بہر ہے وہ لے جانا لے یہاں ہمیں اپنی جو ایریگیشن ہے اس کی شیڈیولنگ کرنی پڑے گی ہمیں یہاں crop to crop ہمیں زوننگ کی طرح کا یہ کام کرنا پڑے گا کہ جس وقت جس کو دھان والے کو ضرورت ہے اس وقت اس کو ایکسٹرا اس کو سپلائی دی جائے اس کا حق ہے اس کی ضرورت ہے جائز لیکن جب دھان کی فصل ختم ہو گئی ہے تو وہ اس سے ویڈراؤ کر لی جائے اس وقت جس فصل کو ضرورت ہے ادھر شکفٹ کیا جائے ہم اس crisis سے نکل سکتے ہیں یہ issue ہے management کا یہ issue پانی کی کمی یہ بیشی کا نہیں ہے ہے وہ بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہے ہمارا river flow جو ہے وہ چالیس پرسنٹ کم ہو گیا ہے ہمارا اس میں بہت ساری چیزیں اور آگئی ہیں ہمارے ڈیمز میں سیٹنگ ہو گئی ہے اس کی storage capacity کم ہو گئی ہے یہ سارے مسائل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری miss management بھی عروج پر ہے ہم پانی کا صحیح جو available ہے اس کا صحیح استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ذمہ دار کو آج تک یہ کوئی نہیں سکھا سکا کہ گندم تین پانیوں کی فصل ہیں اور تین پانی پہ یہ پانچ اور چھے بھی لگا رہا ہے ہمیں سیزن میں تو لگا رہا ہے موسم کی وجہ سے در کے مارے میں نے تو ابھی تک دو ہی لگائیں میری گندم بھی تو کھڑی ہے اور بہترین بہترین کو بہترین یہی دیکھیں نا سر یہ بات ہے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں سپریہ بھی وہ اضافی کر رہا ہے پانی بھی وہ اضافی لگایا ہے اس سال اس سال جو رسٹ کا ایشو ہے وہ ویدر کی وجہ سے ابھی تک تو نہیں آیا لیکن لوگ ڈر کے مارے چونکہ ان کو علم نہیں ہے وہ رسٹ کے سپریہ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں یہ بھی پیکٹیسیز ہیں یہ بھی تو زریع پیداوار میں بات کیے سر آپ اگری کلچر کو انڈسٹری سمجھیں جیسے آپ انڈسٹری کے لیے آپ نے ٹریننگ سکول بنایا ہوئے ہیں انڈسٹری یہاں ٹکسٹائل والوں کا سکول بنایا ہے لیدر والوں کا سکول بنایا ہے سب کا زراعت کا بھی کوئی سکول ہے ایک تو بتائیں آپ نے اس بچے کے لیے بنائی ہے جو میٹرک پاس کر کے آئے زراعت آپ کا وہ بندہ کر رہا ہے جس نے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اس کو کسی نے اڈریس کیے آج تک ہرگز نہیں فارم فیلڈ سکول کا ایک کنسپٹ آیا تھا وہ دو سال چلا اس کے پیچھے بھی پھر وہی گریئی ایریاز تھے وہ بھی ختم ہو گیا حالانکہ وہ اچھا تھا انیشیٹیف کے لوگوں کو ان کے گھر پر تعلیم دی جا سکتی تھی لیٹریسی آف دی فارمر کا بھی رول ہے اور اس کے ساتھ میں پھر کہوں گا آپ کے خالوں نہ خالوں کو نہیں سوری نہروں راجپاوں اور کینالز ان کی صفائی کا بہت بڑا رول ہے آپ کے صفائی کا بڑا رول ہے سنوزب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے بات کی کہ منیجمنٹ تو یہ محکمہ زراعت کا اور ایریگیشن ڈپارشمنٹ کا کس حد تک آڈینیشن رہتی ہے اور ہے پڑی یا نہیں ابھی اس کو اور ضرورت ہے بہتر کرنے کی اس میں جس مسئلے کی طرف درالہ صاحب نے اشارہ کیا ہے اس مسئلے کو تو حل کرنے کے لیے بہت بڑی چینج کی انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہمارا سسٹم جاہے وہ سپلائی بیسٹ ہے یہ درست ہے درالہ صاحب کے بات اس کو ڈیمانڈ بیسٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے تو بڑی سختی سے زوننگ کرنی پڑے گی کہ اس زون میں صرف دھانجی آئے گا دھان آئے گا اور اس زون میں صرف کماد آئے گا اس میں باقی فصلے آئیں گی تاکہ ہم پیچھے سے ہیڈ ورکس سے سپلائی کو اس کے مطابق ریگولیٹ کر سکیں باقی راہ ویکمہ ذرات کا میکمہ ایریگیشن کے ساتھ تعاون تو وہ اس حد تک ہی ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے پانی کب چھوڑنا ہے اور آپ نے پانی کب بند کرنا ہے تو اس سے زیادہ تو ظاہر ہے اس وقت سپلائی بیس سسٹم میں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہم نے جو کیا ہے وہ ہے پانڈ بنانے کے والا سرسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے تاکہ آپ پانی کو وہاں سٹور کر لیں جب ضرورت پڑے تو آپ پانی لگا لیں بلا وجہ نہ لگاتے جائیں تو یہ تو میں نے شروع میں ہی اپنے گفتو میں یہ آپ کو ارز کی تھی کہ اگر پانی منگل کو ضرورت ہے اور جو وارابندی میں اس کو پانی جمعہ کو ملنا ہے تو وہ پانی جمعہ کو لگائے گا جبکہ اس کو سوکا لگ چکا ہے اس کو سٹریس آ چکا ہے اس کو فصل کو لیکن اگر اس کو ضرورت فصل کو ہے جمعہ رات والے دن اور اس کی واری ہے بہت والے دن تو وہ بہت والے دن لگا دے گا وہ ایک دن انتظار نہیں کرے گا اس لئے اس کو پتا ہے کہ میرا ایک فکس سسٹم ہے ایک کلنڈر ہے اس کے تحت مجھے پانی مل رہا ہے تو یہ ہائی لیول پر اس میں پالیسی میکنگ کی طرف جانا پڑے گا اور یہ صحیح مسئلہ پوائنٹ آٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے اور گورنمنٹ اس پر بالکل سوچ رہی ہے اور یہ جو پانٹ بنانے والا وارٹر منیجمنٹ کو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ پانی کو کسی حد تک جتنا ہم کر سکیں ہم ڈیمانڈ بیسٹ کریں صحیح پانی کو ڈیمانڈ بیسٹ کریں چھوٹی سی تجویز ہے میں یہ بات چکے موقع پہ ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہماری جو کنٹیمنیشن آف دی ایریگیشن وارٹر ہے جس میں ہمارا سارا سیٹی ویسٹ سالیڈ ویسٹ انڈسٹریل ویسٹ اور ایون زیریلا ویسٹ اور سارا زائلین ویسٹ جو پٹرولیوم ویسٹ یہ سارے کے سارے ہماری زمینوں کو برباد کر رہا ہے ہمارا پی ایچ ڈسٹرب کر رہا ہے ہماری اس میں جو پانی کی ابزورپشن ہے وہ ختم کر رہا ہے اس کی پروسٹی کو کم کر رہا ہے بہت سارے مسائل بیدا کر رہا ہے ایون زمین کے اندر جو کاربن ہائیڈوجن آکسیجن پرسنٹیج ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے کیا ان نہروں کے پانی گلیوں کے پانی یہ وارٹر منیجمنٹ ہیں سندو صاحب ان کا کوئی انیشیٹیو حکومت پر اس طرف سے بھی ہے کہ کوئی بھی یہ پانی کی اونرشپ لے لیں کہ ٹھیک ہے جی نہری پانی ہمارا پانی ہے اس کو ہم گندہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو انٹل انلیس کہ کوئی کولونی کوئی بھی جگہ جو پانی پھینکے وہ اس کو ٹریٹ کر کے دارے آپ کا سوال کا جواب سندو صاحب سے لیتے ہیں اس سے پہلے فاہیل آبان صاحب جو ہائی ویلیو کراپس ہیں لوگ اس طرف تو گئے ہیں جدید نظام میں آپ پاشی کے ساتھ جوڑا ہے باقی جو آپ نے کہا کہ ستر فیصد چیزوں کو آپ کیسے لے کے جائیں گے باغوں کے علاوہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیونٹی پرسنٹ آب میں نے فیل کراپس کی بات کی ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی بیک بون ہے آپ کی ویٹ ہے آپ پھر گندوں میں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں آپ پرائز امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم جب تک کہ اس چیز میں اس سیکٹر میں آپ کو سکسس نہیں دیں گے فارمر کو اور جب تک پرائیوٹ سیکٹر اس کو نہیں اوپر لے کے آئے گا تب تک آپ اس آپ کا سوال کا جواب کہ تب تک ایچی آئی ایس کیوں نہیں پینیٹریٹ کر پا رہی وہ پینیٹریٹ نہیں کر پائے گی جب تک فیل کراپس میں نہیں جائیں گے دوسری کٹیگری آپ کی ہے آرچرز میں بھی آرچرز میں بھی آپ کو پتا ہے نسل در نسل جو رکبوں کی منتقلی ہو رہی ہے ایک زمیدار ہے جس کا ایک مربع زمین ہے اس کے آگے دو بیٹے ہیں وہ ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی فائیو اکر ڈیوائیڈ ہو گئے فردر اگری نسل میں وہ بارہ بارہ اکر بچ جائیں گے تو ضرورت ہی سمر کی ہے کہ آپ جب تک ایک اکر سے تین سے پانچ اکر تک کی پیداوار نہیں لیں گے آپ پاکستان کا فیوچر سیکیور نہیں کر سکتے آپ جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے لیے بھی اور اپنے نسلوں کے لیے بھی وہ پوری نہیں کر سکتے اور وہ کیسے کریں گے آپ آپ کو ہائی ویلیو کراپس پہ جانا ہے آپ کو الٹرا ہائی ڈنسٹی فارمنگ پہ جانا ہے ایک دور تھا جب امرود کے ستر سے اسی پودے اکر میں لگا کرتے تھے آج میں آپ کو ایسے زمیدار دکھا سکتا ہوں جو کہ بڑے زمیدار نہیں ہیں انہوں نے تیرہ سو پلانٹس تھرٹین ہنڈرڈ پلانٹس فی اکر لگائے ہوئے اور سال میں دو فصل امرود کی لے رہے ہیں یہ میں کسی دوسرے ملک کی بات نہیں کر رہا آپ کے اپنے پاکستان کے پنجاب کے جنوبی پنجاب کے شہر میہ چننم کی بات کر رہا ہوں نہ صرف انہوں نے لگایا اس کے تجربے کو جو ہے نا ملٹیپلائی کیا گیا تو صرف امرود کی مثال نہیں ہے عام پہ کام ہو رہا ہے اور چیزوں پہ کام ہو رہا ہے اور سب کے ان کاموں کا مقصد یہی ہے کہ ایک اکر سے آپ پیداوار تین سے پانچ اکر کی لیں اپنی آج کی ضرورت کو بھی پورا کریں اور اپنی نسلوں کو بھی سکتا ہے اور یہ پانی کے بہتر استعمال سے ہو سکتا ہے اور جدید نظامیں کاشتاری سے ہو سکتا ہے سب سب آپ سے آخری بات ایک جملے میں جو دلالہ صاحب نے کہی کہ زراد کے لیے صاف پانی کی ست تک ضروری ہے اور جو اب شہروں کا جو ویسٹ وارٹر ہے وہ برحال دریا میں نہر میں ڈالا جاتا ہے اس پر آپ کے دپارٹمنٹ نے کوئی انیشیٹیو لیا یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا ہمارے یہ ایگری کلچر کی ڈومین میں نہیں آتا بہرحال اس میں پنجاب فورڈ آتھارٹی نے یہ تو بڑی سختی سے اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ گندے پانی سے سبزیاں نہ ہوائی جائیں لیکن گورنمنٹ بہرحال اس پر کر رہی ہے قانون سازی کہ پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے کسی نہر میں کھالے میں دریا میں نہ ڈالا جائے انقریب ہے انشاءاللہ اس پر قانون سازی ہوگی اور اس پر گورنمنٹ ایکشن لے گی شکریہ زفراللہ سندو صاحب آپ کا آپ نے میں جوائن کیا جانزیب دھالا صاحب آپ کا شکریہ اور فاہیل آوان صاحب آپ کو بھی شکریہ کہ آپ نے اپنا انپورٹ دیا ایماریس پرگرام میں اور ہم ناظرین اس پر جو ڈالاؤگ ہوا ہے اس پر ہم سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضرور دیا ہے سب نے وہ یہ کہ پانی کے استعمال کے جدید طریقوں کو اپنائیں پانی بچائیں اور زیادہ فصل حاصل کریں پیداوار حاصل کریں اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میں زبان جمشید زبانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ